موسیقی السلام علیکم آج میں آپ کے لئے مروکن حرشہ بنانے جا رہا ہوں اس کو صبح کو ناشتے میں کھاتے ہیں اور شام کو چائے میں بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھا کے دیکھیں کتنا مزے کا ہے اور آپ بہت انجائے کریں گے اچھا یہ تیار ہو گیا ہے پھر اس کے اندر ہم کیا کریں گے اس کو کٹ کے اس کے اپنے پر مکھن لگائیں گے یہ ہے مکھن پھر اس میں شیئر لگائیں شیئر تھوڑا تھا بہت مزے گا آج میں مروکن بن بنا رہا ہوں اور اس کے لئے مجھے کیا چاہیے یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے سوڑی یہ ہے آدھا کلو سوڑی اور یہ ہے باریک سوڑی ٹھیک ہے یہ ہے آدھا کلو 500 گرامز اور اس کے لئے ہمیں ایک چمچہ کھانے کا چمچہ یہ ہے میدہ پلین فلاور تو یہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں اور یہ ہے آٹھ گرام بیکنگ پاورڈر یہ بھی اس میں ڈال دیا اور پھر یہ ہے آدھا چمچہ چائے کا خمیرہ ییسٹ اور یہ ہے ایک چائے کا چمچہ شکر اور یہ ہے تقریباً آدھا سے پونہ چمچہ نمک اچھا اس کے لئے اس میں یہ ہے ایک چمچہ شہد کا اور یہ ہے اس میں یہ ایک سو چالیس گرام تیل ہے اس میں آدھا تیل ہے اور آدھا گھی ہے اسلی گھی یہ ہے ایک سو چالیس گرام اور یہ ہے پانی حضبے ضرورت ہم پانی ڈالیں گے اب سب سے پہلے ہم اس کو ان کو آپس میں مکس کریں گے اچھی طرح اچھا اب اس کے اندر ہم یہ تیل ڈالیں گے اس میں آدھا گھی ہے اسلی گھی اور آدھا جو ہے کوکنگ آئل ہے اچھا اب اس کے بعد آپ گلافز پہنے گلافز پہنے کے بعد اب ان کو مکس کریں اچھی طرح یوں اس کو آٹی کے طرح گون دیں نہیں اس کو آٹی کے طرح گون دیں نہیں یہ فیہ لکھیں کہ جو سوجی ہے اچھی طرح کوٹ ہو جانا چاہیے اچھا اس کو اب ہم نے اس سے چمچے سے مکس کر دیا اب ہم ہاتھ سے اس کو مکس کریں گے یہ جو ہے اس کے نام پانی ڈالیں گے اچھا اب اس کے نام پانی ڈال دوں گا یہ ایک چمچہ شہر ہے اس کا تو یہ اس میں یہ ایک چمچہ اس میں ڈال دوں گا شہر اچھا اب جو ہے اس میں میں پانی ڈالوں گا ایستہ ایستہ یہ گلاس ہے اب یہ دیکھنا ہے کتنا جاتا ہے پانی ڈالوں گا اب یہ پورا گلاس جو ہے نا پانی کا چلا گیا اس میں اچھا اس کو خیال رکھیں گے کہ آٹے کی طرح نہ گونتے ہیں جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی اور چاہیے ہم کو تو یہ میں نے ایک آدھا گلاس پانی اور لے گیا اور اس کا پاؤ ڈالا ہے اس کے اندر ہم نے اس میں اور پانی ڈال دیا تو اس کو پانی ڈالیں اور بھی اس طرح اور اس اندر ہم بنائیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کو دس پندر منٹ کے لیے رکھ دیں اب اس کو دس پندر منٹ کے لیے رکھ دیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے تاکہ پانی جو ہے میدے سوجی میں جل ہو جائے اچھی طرح اس کے بعد آتے ہیں اچھا اسے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہم میں اس کا پیڑا بناوں گا سب سے پہلے ہم نے ایک ٹرے لے لیا اس ٹرے کے اندر ہم نے یہ سوکھا ہو سوجی جو ہے اس کو ہم پھیرا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر سے یہ ہم لیں گے تقریباً اتنا لے لیں گے بھی یہ اس کی بول بنا کے اچھا اب یہ پیڑے بنا لیے ہیں اب اس کو کیا کریں گے کہ ہم فرائے پین میں اس کو ہم پکائیں گے تو اس کیلئے ابھی ہم فرائے پین میں آپ کو لے جاتے ہیں تو یہ ہے ہمارا فرائے پین اور اس کے لیچے اب چولہ جلاتے ہیں پہلے ٹھیک ہے اور اب یہ ہم اس کا شیپ دینے کے لیے ہم یہ یہارکھا اور اس کے اندر یہ دھلا ہم نے اور اس کو ہم ابھی شیپ دیں گے اسے اور پھر اس کو ایسا سے اٹھا دیں گے پھر دوسرا رکھیں گے اس کے لئے دوسرا ڈال دیں گے پھر اس کو شیف دیں گے اس کو شیف دیں گے یہ دیں گے اچھا ابھی میں اس کو اوپر دیچے کرتا ہوں اس کے بعد یہ والا یہ والا اب اس کو مجید پانچ میٹ دیں گے ابھی پانچ میٹ ہو گئے تھے ابھی پانچ میٹ اور دے رہے ہیں ان کو درمیانا چولا ہے یہ نہ اس کو تیز رکھنا ہے نہ اس کو آہستہ رکھنا ہے اچھا پھر ہر تھوڑی دیر بعد اس کو آپ ہاتھ سے یہ کریں یا اس سے کریں گول گھومائیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کو میں نے اوپر کر لیا ہے اوپر نیچے کر لیا ہے تو یہ تقریبا تقریبا تیار ہے یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ سب تیار ہے اب اس کو میں اس میں نکالوں گا اس پلیٹ میں یہ اب میں نے تن نکال لیا ہے اور اس فرائی پین کو صاف کر کے پھر دوبارہ اس پر رکھو گئے ابھی اسی طرح جب وہ بج گئے ہیں ان کو بھی اسی طرح پکائیں اچھا یہ تیار ہو گیا ہے پھر اس کے اندر ہم کیا کریں گے اس کو کٹ کے اس کے اپر مکھل لگائیں گے یہ ہے مکھل اور اور لگائیں گے اس میں شہد خوتھر لگا دیا اور پھر اس میں شہد لگائیں شہد تھوڑا تھا اور پھر اس کو کھائیں اور پھر اس کو کھائیں یہ آپ اپنے دوستوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں سب کھائیں گے خوش ہو جائیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی فرمائج ہے تو بتائیں اچھا اجازت دیں دعاوں میں یاد کریں اللہ حافظ موسیقی